آپ سبی کا میں پرمیشور کی حضوری میں سواگت کرتا ہوں آج پرمیشور کے آتما نے مجھے بہت ہی اچھا سندیش دیا ہے جو آپ کو انکرچ کرے گا آپ کے وشواس کو مجبوط کرے گا آپ نے وشواس میں مجبوط ہونا ہے اور پرمیشور کے پیچھے چلتے رہنا ہے ان بورے سمیں میں دنیا دکھ میں ہے ایک سنکٹ جاتا ہے اور دوسرا سنکٹ آ جاتا ہے لیکن اس سنکٹ کے سمیں میں اس دکھ کے سمیں میں جب آپ کے آنکھوں کے سامنے پرسیتیاں بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے پویتر شاستر بائبل کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھجن سائیتہ اس کے پچاس دھیائے اس کے پندرہ بچن میں کہتا ہے کہ سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تجھے چھوڑاؤں گا اور تو میری مہمہ کرنے پائے گا and call upon me in the day of trouble and I will deliver you and you shall glorify me سنکٹ کے دن پرمیشر کو پکارنا ایک اچھے وشواسی کی پہچان ہوتی ہے کیونکہ خوشی میں سب لوگ چرچ جاتے ہیں خوشی میں سب لوگ پرمیشر کو دھنیوا دیتے ہیں لیکن دکھ میں کون اسے دھنیوا دیتا ہے دکھ میں کون پرمیشر کی اور آنکھیں لگا کر اس کی تعریف کرتا ہے یا پراتھنا کرتا ہے لیکن بائبل کہتا ہے کہ سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تجھے چھوڑاؤں گا اور تو میری مہمہ کرنے پائے گا سنکٹ ایک ایسی پرستیتی ہے میرے پریو پویتر شاستر بائبل میں بہت سارے ایسے لوگ جب ان کے جیون میں سنکٹ آیا تو انہوں نے پرمیشر کی شرن لی اور پرمیشر نے انہیں بلیس کیا انہیں سنکٹ سے نکالا اور ان کے جیون میں ایک بڑی گواہی کو پیدا کیا آج جتنے بھی لوگ میری آواج کو سن رہے ہیں میں پویتر آتما سے بھر کر آپ کو بول رہا ہوں کہ جب آپ اپنے جیون میں سنکٹ کو محسوس کرتے ہیں پربو کی اور آنکھیں لگائیں پرمیشر کو پکارنا شروع کریں پراتھنا کریں صبح کی ہے تو دپہر کو کریں شام کو کریں ہر وقت دعا کریں جب تک کہ خوداوند آپ کی دعا کو سنے نہ اور اس کا اتر نہ ملے اس وقت تک پرمیشر کو پکارتے رہیں یہاں پر لکھا ہے کہ سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تجھے چھوڑاؤں گا آج بہت سارے لوگ جو چھوڑائے نہیں گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا من پرمیشر کو نہیں دیا ہے کچھ لوگ نشے میں فسے ہیں کرجے میں بیماری میں دکھ میں تکلیف میں فسے ہیں کچھ لوگ اڈلٹری میں فسے ہیں کچھ لوگ بری بری باتوں میں گلت سنگتی میں دشمنوں کے بیچ میں کوٹ کے چیاری اور جیل کھانوں میں فسے ہیں لیکن پرمیشر کی نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو پکارنا ہے اور جب آپ اسے پکاریں گے تو وہ اپنا ہاتھ آپ کو چھوڑانے کے لیے بڑھائے گا میرے پریوں پوٹر شاستر بائبل کہتا ہے پولس اور سلاس جب جیل میں بند تھے آدھی رات کے سمیں وہ پرمیشر کی ستوتی کے گیت گا رہے تھے اور قیدی ان کی آواج کو سن رہے تھے ان کی ورشپ نے ان کی ستوتی نے جیل کے دروازے کھول دیئے اور قید کھانے کی نیہوں کو حیلا کر رکھ دیا اور پرمیشر نے ان لوگوں کو وہاں پر ایک بڑی سامرت کا کام دکھایا ورشپ میں ارادنا میں پربو کو پکارنے میں میرے پریوں بہت ہی سٹرینٹھ ہے بہت ہی پاور ہے میرے جیون کی بہت ساری گوائیاں ہیں جب بھی میں کسی مشکل اور کٹھن سمیں میں فسا ہوں میں نے پرمیشر کو پکارنا شروع کیا جب کبھی میری لائف میں فنانچل کرائسس آئیں منسٹری میں سٹاف کی سیلریز دینی ہیں چرچ کے کچھ کام اڑے ہیں فسے ہیں جو نکل نہیں رہے ہیں میں نے پرمیشر کو پکارنا شروع کیا اور پربو نے کہیں نہ کہیں سے رستہ کھولا اور اس ضرورت کو پورا گیا آج کلیسیا کو ضرورت ہے کہ نہ وہ رائٹ نہ وہ لیفٹ نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے دیکھیں ان کو اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا بنانے والا اوپر ہے سورگ میں ہے جب آپ اسے پکاریں گے تو وہ سورگ سے آپ کی آواز کو سنے گا اس لیے وچن میں کیا لکھا ہے پرمیشر کہتا ہے تو مجھے پکار پربو کو پکارنا ایک بھلے اور اچھے وشواسی کا کریکٹر چہریتر ہے پوتر شاستر بائبل کہتا ہے کہ جب شاول راجہ تھا اور پرمیشر نے شاول کو راجہ بنا کر اسرائیلیوں کو دے دیا تو اس سمیں شاول جب بھی کوئی یود لڑتا تھا یا کوئی بھی بات کوئی بھی کام کرتا تھا تو وہ سیمویل نبی سے پوچھتا تھا مطلب کہ سیمویل اسے گائیٹ کرتا تھا کہ تری لائف میں یہ ڈیسیزن صحیح ہوگا یہ والا ڈیسیزن صحیح نہیں ہوگا ایک ایک چیز پرمیشر کے داز سے پوچھ کر کرتا تھا لیکن ایک ایسا وقت آیا جب سیمویل مر گیا اور شاول اب ادھر ادھر بھٹکنے لگا وہ ایک جادو کرنے والی کے پاس چلا گیا اور وچن میں لکھا ہے کہ شاول کا جو اینڈ تھا وہ اپنی خود کی تلوار پر گر کر ہی مر گیا بھٹکنا شروع کرتے ہیں سنکٹ کے ٹائم جب ہم پرمیشر کو چھوڑ دوسری آپشنز ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا کا فیور پرمیشر کی الوکک ڈوائن شکتی اور اس کی نزاد ہمارے جیون میں کام نہیں کرتی ہے وہ اپنا ہاتھ ہم سے پیچھے کر لیتا ہے لیکن جب آپ سچائی کے ساتھ پورے من سے اور پوری نمرتائی سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پرمیشر آپ کے پکارنے کو سنتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پکارنے کے بعد آپ کے اتر کے لیے سمیں لگے لیکن پرمیشر آپ کا انصر ہنڈر پرسنٹ دیتا ہے بائبل میں بہت ساری ایسی سچی کہانیاں ایسے سچے انسیڈنٹ ہیں جن لوگوں نے پربو کو پکارا پرمیشر نے ان کی آواز کو سنا جیسا کہ پویتر شاستر یہ شایہ نبی کی پوستک اس کے اٹھتیس دھائے اس کے ایک وچن میں بہت ہی اچھا ایک ادھارن راجہ کی وشے میں لکھا گیا ہے کہ ان دنوں میں ہجکیا ایسا روگی ہوا کہ وہ مرنے پر تھا تب اماؤس کے پتر یہ شایہ نبی نے اس کے پاس جا کر کہا یہ ہوا یوں کہتا ہے اپنے گھرانے کے وشے جو آگیا دینی ہے وہ دے کیونکہ تُو نہ بچے گا تُو مر ہی جائے گا تب ہجکیا نے دیوار کی اور مو فیر کر یہ ہوا سے پراتھنا کر کے کہا ہے یہ ہوا میں ونطی کرتا ہوں سمرن کر میں سچائی اور کھرے من سے اپنے کو تیرے سمکھر جا کر چلتا آیا ہوں اور جو تری درستی میں اچت تھا وہی کرتا آیا ہوں اور ہجکیا بلک بلک کر رونے لگا تب یہ ہوا کا یہ وچن یہ شایہ کے پاس پہنچا جا کر ہجکیا سے کہہ کہ ترے ملے پتہ دعوت کا پرمیشور یوں کہتا ہے میں نے تری پراتھنا سنی اور تری آنسو دیکھے ہیں سن میں تری آیو پندرہ ورش اور بڑا دھوں گا میرے پریوں یہاں پر ایک راجہ جو دھرمی ہے جس کا چرطر کریکٹر پرمیشور کے وچن کے مطابق ہے پویتر شاستر بائبل کہتا ہے کہ یہ پرمیشور کو چیلنج کرتا ہے پرمیشور کو اپنی پریئر میں کہتا ہے کہ پرمیشور یاد کر میں کس طرح تیرے ساتھ بلائی سے چلتا آیا ہوں آپ بائبل کے انسار اور اس سنسار کی ہسٹری کے انسار دیکھیں راجہ لوگوں کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے کیونکہ راجہ بہت سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں بہت سارے بے قصور لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں بہت سارا کرپشن ہوتا ہے ان کی زندگی میں ان کی لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پاپ سے بھری ہوتی ہیں لیکن یہ راجہ پرمیشور کو بھی چیلنج کرتا ہے خدا کو بھی یہ بات کہتا ہے کہ یاد کر میں کس طرح تیرے سامنے پوری خرائی سے چلتا آیا ہوں وچن میں لکھا یہ شایہ تو یہ شایہ بھوش وقتہ نے کہا کہ دیکھ بھائی راجہ اب تو بچنے والا نہیں ہے اپنے گھرانے کو بلا اور ان کے اوپر جمعے واریاں دے دے اب جب پرمیشور ہی تیہ کر چکا ہے کہ تیرا مرنا ضروری ہے پکا ہے تو وہ کیا کرے گا کہاں جائے گا اس لیے اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ جو جیون دیتا ہے جو مرتیو دیتا ہے اسی کے سامنے ہی کیوں پراتھنا نہ کی جائے اور راجہ ہج کیا پراتھنا میں پرمیشور کو اپنے دن یاد کرواتا ہے کہ پربو یاد کر کیسے میں تیرے ساتھ چلتا آیا ہوں سپوس کرو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پل یا کوئی ایسا مومنٹ آ جائے کہ آپ پرمیشور سے پراتھنا کرو اور کہو پربو میری عمر بڑھا میری آئیو کے دن اور زیادہ لمبے کر دے تو کیا آپ پرمیشور کو گرب کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یاد کر میں کہتا ہوں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات پرمیشور کو کہنا بہت ہی کٹھن ہے کیونکہ ہر وقتی اپنے جیون میں خدا سے دور ہوتا ہے اس کی لائف میں اپ ڈاؤنز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھرا نہیں بن پاتا ہے لیکن پھر بھی خدا کی گریس پرمیشور کی کرونا آپ کو خدا کی طرف کھینچتی ہے اور آپ کو اکسپٹ کرتی ہے آپ کو پرمیشور کے نزدیک لے کر آتی ہے آپ کے پاپوں کی وجہ سے نہیں بلکہ by the grace of God آپ پرمیشور کے نزدیک آتے ہیں پویتر شاستر بائبل کہتا ہے یہ راجہ پرمیشور کو کہہ رہا ہے کہ یاد کر کیسے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں کھرائی سے آنسو بہا بہا کر پراتھنا کر رہا ہے پرمیشور نے اپنا mind change کیا کیونکہ خدا نے یاد کیا کہ ہاں سچ مچ جو یہ بول رہا ہے اس کی life بالکل exactly ویسے ہی تھی اس کا history خدا نے دیکھا اس کا past پرمیشور نے دیکھا کہ اس کا past بہت ہی اچھا ہے یہ سچ مچ meetings میں church میں پراتھنا کرنے میں fasting کرنے میں لوگوں کو میرا وجن سکھانے میں بیزی رہا اس کا character اس کی life میرے وجن کے مطابق تھی جیسا کہ بجن سائتہ اس کے ایک دہے اس کے ایک وجن میں لکھا ہے کہ ایک منوشے ایک وشواسی کیسا ہونا چاہیے میرے پریوں یہ جیسے پراتھنا کرتا ہے خدا اپنا mind change کرتا ہے اور وہی جو موت کا سندیش دیتا ہے اسی کو پھر بولتا ہے کہ یہ شایعہ جا کر ہجکیا کو کہہ دے کہ میں نے تیری پراتھنا سنی ہے میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں اس لیے دیکھ تیری عمر میں میں پندرہ سال اور بڑھا دیتا ہوں پندرہ سال اور ایڈ کر دیتا ہوں ایک پراتھنا پندرہ سال عمر بڑھ گئی دو پراتھنا تو تیس ہو جائے گی تین پراتھنا تو سوچ لو بڑھتی جائے گی یہ ایزی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو خدا کے وچن کے مطابق کریکٹرائز ہونا پڑے گا اور پرمیشور جب بھی کسی کو آئیو دیتا ہے اس کے پیشے خدا کا ایک پرپس ایک مشن ہوتا ہے خدا پرمیشور ایسے کسی کو آئیو نہیں دیتا ہے جب آپ کا مشن اس سنسار میں پورا ہو جائے گا آپ جس کام کے لیے آئے ہیں آپ کو آئیو کی ضرورت نہیں یہشو مسی ساڑھے تیس سال اس سنسار میں رہے لیکن وہ بڑا کام کیا جو نو سو تیس سال کا آدم بھی نہ کر سکا جو نوہا ایک سو بیس سال کا تھا وہ بھی نہ کر سکا جو بڑے بڑے نبی بڑے بڑے خدا کے داس نہ کر سکے یہشو مسی نے ساڑھے تیس سال کی ایج میں وہ کام کر کے دکھا دیا اس لیے میرے پریو اپنا جیون پرمیشور کو دیں جب دکھ آتا ہے سنکٹ آتا ہے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پرمیشور کی حضوری میں پراتھ نہ کریں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اسے پکاریں میں آپ کو اپنی گواہی بتاتا ہوں کہ جب کبھی میری لائف میں میری فیملی میں کوئی ٹربلز آتی ہیں میں خدا کے سامنے ان سمسیوں کو رکھ دیتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا اتر ایک دو دن بعد آئے لیکن خدا اس کا اتر مجھے جرور دیتا ہے کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ پرمیشور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے کچھ ملے گا لیکن ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے سے آپ کا سپیرچول جیون اور ڈاؤن ہو جائے گا آپ کی آتمک زندگی اور کم ہو جائے گی اس لیے وچر میں کیا لکھا ہے کہ اپنے پرمیشور یہوہ کو آپ نے سنکٹ کے دن پکارنا ہے پھر وہ آپ کو چھوڑائے گا اگر آج آپ نصے سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو آج اسے پکاریں بیماری سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو آج اسے پکاریں کرجے سے گلامی سے ڈپریشن سے ٹینشن سے بری باتوں سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو آج پرمیشور کو پکاریں کہیں پربو مجھے ان چیزوں سے چھوڑا خداوند میں ان چیزوں سے باہر آنا چاہتا ہوں برائیوں سے باہر آنا چاہتا ہوں پرمیشور میں کرجے سے فننیچل پرابلم سے باہر آنا چاہتا ہوں پرمیشور مجھے چھوڑا کیونکہ میں ڈپریشن میں ہوں ٹینشن میں ہوں دنیا کے رشتہ داروں کے بہنوں بھائیوں کے تانوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے پربو تو مجھے چھوڑا میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں پرمیشور آپ کو مہمہ دے گا آپ کے سر پر مہمہ کا مکٹ پہنائے گا سمیں آنے پر وہ آپ کو آپ کے ویرودیوں کے سامنے آدھر دے گا اس لیے آج آپ پربو کو پکاریں پرمیشور کو اپنی لائف میں بلائیں جب آپ پربو کو پکاریں گے وہ آپ کی آواز کو ہنڈر پرسنٹ سنے گا پرمیشور آپ کے ساتھ ہو گوڈ بلیس یو